موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اب بات فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے دیکھ سکیں مسلمانوں خلاف آخر نفرت کب تک اب مسلم آبادی کو لے کر پارلیمنٹ میں بل بھاجپا لیڈر کی جانب سے پرائیویٹ بل پیش کیا گیا شکیل حسن شمسی نے بل پر اٹھائے بنیادی سوال اس پر شکیل حسن شمسی نے کیا سوال اٹھائے دیکھے ہماری پوری رپورٹ روز نامہ انقلاب نارت کے ایڈیٹر شکیل حسن شمسی اپنے کولم موضوع گفتگو کے لیے کافی مقبول ہیں انہوں نے تازہ موضوع گفتگو لکھا ہے جس کا عنوان ہے اب آبادی کے نام پر مسلمانوں پر نشانہ آر ایس ایس اور اس کی زہلی تنظیموں نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی جھوٹی کہانی گلتے رہیں گے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے مصنف اور مفقر پروفیسر راکیش سنہا نے ملک میں بڑھتے ہوئی آبادی کی روک تھام کرنے کے لیے راج صبح میں ایک پرائیویٹ ممبر بل داخل کیا ہے ہم بتاتے چلیں کہ راکیش سنہا پہلے دیلی انورسٹی میں پروفیسر رہ چکے ہیں اور کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں جن میں سے ایک کتاب آر ایس ایس کے بانی کے بی ہٹگوار کی سوانے حیات ہے ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر نہ تو آپ ان کو جاہل کہہ سکتے ہیں نہ کامیلم مگر کسی فرقے کی نفرہ ذہن میں دل میں فکر اور دماغ پر چاہ جائے تو پھر ساری ایڈوکیشن دھری کی دھری رہ جاتی ہے اسی لئے انہوں نے راج صبح میں ایک پرائیویٹ ممبر بل داخل کر کے ملک میں بہتی ہوئی آبادی کے لئے سخت قوانین وضع کرنے کا مطالبہ کیا ہے ویسے ہم بتا دیں کہ جب سے راکیش سنہ راج صبح پہنچے ہیں تب سے وہ پرائیویٹ ممبر بل لانے کے لئے بلبلہ رہے تھے انہوں نے اپنی پارٹی لائن سے ہٹتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ رام مندر پر قانون بنائے جانے کے سلسلے میں ایک پرائیویٹ ممبر بل لائیں گے لیکن جب بی جے پی کی عالی قیادت نے ان کو گھور کر دیکھا تو وہ اپنے ارادے سے باز رہے مگر اب ان کو جیسے ہی ہری جھنڈی ملی انہوں نے راج صبح میں ایک متنادہ بل پیش کر دیا اس بل کو پیش کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سماج میں نفرت کا ظاہر مسلسل گھولنے والے ایک گھٹیا فرقہ پرس نیوز چینل درشن کے سربراہ کی طرف سے ملک میں مسلمانوں کی بڑھتے ہوئی آبادی کے بارے میں بہت شدت کے ساتھ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس چینل کی جانب سے لگتار یہ غلط فائمی پہلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے 2030 تک ہندو عقلیت میں آ جائیں گے اور مسلمان یہاں حکمرانی کرنے لگیں گے اس پروپگنڈے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹے آداد شمار دیے جا رہے ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی رفتار میں کافی کمی آئی ہے ہندوستانی مردم شماری کے آداد شمار میں یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ 1991 سے 2001 کے دربیان ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی رفتار تقریباً 29 فیزت دی لیکن 2001 سے 2011 کے درمیان آبادی میں اضافے کی یہ شرح گھٹ کر تقریباً 40 فیصد رہ گئی ہے ادھر اقوام متحدہ کی طرف سے آبادی میں متوقع اضافے کی بارے میں جو آداد شمار جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق ہندوستان کے آبادی بڑھنے کی شرح میں قابل قدر کمی آئی ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1991 سے 2001 کے درمیان ہندوستان میں آبادی بڑھنے کی رفتار سالے 21 فیصد تھی جو گھٹ کر اب سالے 17 فیصد رہ گئی ہے اور آبادی میں کمی کا یہ رجحان تمام مذاہب میں یقصہ طور پر پایا گیا ہے اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے پڑھے لکھے اور دانشمند لوگ وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اب کم بچے پیدا کرنے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں گزشتہ صدی میں ایک آدھ درجن بچے پیدا کرنے کا جو فیشن تھا اب وہ تبدیل ہو گیا ہے اور ہندووں یا مسلمان سب ہی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تعداد محدود رہے مگر کچھ جاہل اور گوار ٹائپ کے لوگ آج بھی زیادہ بچے پیدا کرنے کو بائی سے فقر سمجھتے ہیں بلکہ کچھ تو ایسے دیش بھکت سادو اور سنیاسی پیدا ہو گئے ہیں جو ہر ہندو فائملی سے بابانگے دھول کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی مہم نہیں چل رہی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کیے جائیں ورنہ فرقہ پرس نیوز چینل اور مسلم دشمن سے اتدہ کتنا شور مچاتے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ویسے جو لوگ آبادی بڑھنے کا رونا روتے ہیں ان کو شاید یہ بات نہیں معلوم کہ کسی مذہب کی آبادی بڑھنے کا سبب محض شرح پیدائش میں اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے عوامل بھی ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک تبدیلی مذہب بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہلے تبدیلی مذہب بہت آسان تھی اس لئے مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ کی شرح 29 فیصد کے آس پاس تھی لیکن جب مذہب تبدیل کرنے کی راہ دشوار ہو گئی تو آبادی کی شرح میں بھی کمی آ گئی ویسے ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ ہندو یا مسلمان سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دو بچے ہی کونبے میں اچھے ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی تفریق بھی ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ آبادی سے متعلق آداد و شمار میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لڑکے کی آرزو رکھنے والے خانوادوں نے ملک کی آبادی میں دو کرون لڑکیوں کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ تھا شکیل حسن شمسی کا موضوع گفتگو یقیناً شکیل حسن شمسی نے جو بات اٹھائی ہے اور جو سوال اٹھائے ہیں اور جو بات کہی ہے وہ یقیناً قابل توجہ ہے اس طریقے کے الزام لگانا اور ملک میں نفرت پائلانا یقیناً بہت ہی گھٹیا بات ہے اور اس سلسلے کو رکھنا چاہیے اور ملک کی ترقی کے لیے سب کو متحدہ طور پر کوشش کرنی چاہیے ڈاکٹر نیتر خاتون ڈیزویگ رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی ناظرین ہم فراظروں کی بڑے خبروں ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ